پنجاب میں کرونا کی صورتحال بدترین کوئی وینٹی لیٹر خالی نہ بچا لاہور میں ماسک نہ پہننے والے چھانوے افراد کے خلاف مقدمات درج ایسو پیس کی خلاف ورزی پر بھی ایک سو بیس ایف آئی آرز کٹ گئیں دنیا بھر میں کرونا سے اٹھائیس لاکھ چار ہزار سے زائد ہلاکتیں متاثرین بارہ کروڑ بیاسی لاکھ سے زائد امریکہ میں پانچ لاکھ تریسٹھ ہزار برازیل میں تین لاکھ چودہ ہزار بھارت میں ایک لاکھ باسٹھ ہزار میکسیکو میں دو لاکھ روس میں اٹھانوے ہزار فرانس میں چڑھانوے ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ چھبیس ہزار اور سعودی عرب میں چھہ ہزار چھہ سو چھپیس ہزار پانموات پنجاب میں شادی کی انڈور اور آؤٹڈور تقریبات پر ایک روز باقی رہ گیا ریسٹرینٹس پر صرف ٹیک اوے کی جازت تمام پارکز اور تفریح مقامات بند میٹرو سپیڈو بس اور اوریج لائن ٹرین نہیں چلے گی پابندی گیارہ اپریل تک جاری رہے گی معاشی سرگرمیوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے کہا فیکٹریز اور انڈسٹریز میں ایس او پیس کے تحت کام جاری رہے گا دکانے شام چھے بجے تک کھلیں گی افت اور اتوار کو بند رکھی جائیں گی ماسک پہننے کی پابندی پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے گا خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے یکم اپریل کو وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا بائیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا ملکی سیاسی اقتصادی صورتحال کا جائزہ وفاقی کابینہ کو تمام ایسی اوز کی آرڈٹ کی پیش رفت پر بریفنگ بھی دی جائے گی کراچی کے علاقے لیاقتباد نمبر تین میں فرنیچر کے کارخانے میں آگ لگ گئی تین منزلہ عمارت میں لوگ بھی رہائش بزیر تھے جنہیں فوری طور پر نکال لیا گیا فائر برگیڈ حکام کے مطابق پانچ فائر ٹینڈرز آگ بجانے میں مصروف علاقے میں پولیس اور رینجرز کی نفری موجود حکومت نے وفاقی وزیر خزانہ عبدالعفیق حفیظ شیخ قودے سے اٹھا کر حماد عزر کو وضاعت خزانہ کا اضافی کلمدان دے دیا عمران خان نے نئی ٹیم لانے کا فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے فینانس کی نئی ٹیم تشکیل دی ہے بلاول بھٹو زرداری نے حفیظ شیخ کو وزیر خزانہ کے عدے سے اٹھانے کو پی ٹیم کی کامیابی قرار دے دیا ٹویٹر پر عرض عمل میں کہا حفیظ شیخ قودے سے رہنے کے لیے سینٹ الیکشن جیتنا ضروری تھا سینٹ الیکشن میں حفیظ شیخ کی شکست نے ان کا عدے پر رہنا ناممکن بنایا ٹین بلین ٹری سونامی منصوبے کی دنیا بھر میں دھوم سعودی عرب پاکستان کے نقشے قدم پر چل نکلا مملکت کے بادشاہ نے بھی ٹین بلین ٹری سونامی منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا سعودی ولی عہد کا وزیر آزم عمران خان کو ٹیلی فان دونوں رہنماؤں کی سعودی عرب کے بلین ٹری مہم کے آغاز پر گفتگو عمران خان نے سعودی عرب کے گرین منصوبہ کے شروع کرنے کے اقدام کو سراحا پی ڈی ایم میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی راہیں جدا ہو چکی وزیر داخلہ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ کہا عمران خان کو اٹانے والے خود پیچھے ہٹ گئے ہیں کپتان کے خلاف کھڑی اپوزیشن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی پی ڈی ایم کا بکھر نا اپوزیشن کی ناہلی کو آیا کرتا ہے آئین کی کتاب پڑھ رہا ہوں علیف لیلہ کی نہیں رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی گھنگرج کہا کوئی ٹیکس لگانا یا تبدیل کرنا ہو تو ایوان منظوری دے سکتا ہے ٹیکس نظام میں تبدیلی صدر اور وزیر آزم بھی نہیں کر سکتے اور انہیں اس کو فائدور پر واپس لیا جائے پاکستان کی خود مختاری کا سعودہ کیا جا رہا ہے سٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کا زیلی ادارہ نہیں بننے دیں گے خان صاحب خود تکلیف سے گزرے تو لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں جب ہم کرونا ایسو بیس پر عمل کا کہتے تو کفتان مزاک اڑاتے تھے مرتضی بہاب نے کہا کہ کرونا وائرس سازش نہیں حقیقت ہے عمران خان تیرہ ماہ بعد کرونا سے محفوظ رہنے کا کہہ رہے ہیں لوگ ویکسین ضرور لگوائیں مارس کا استعمال یقینی بنائیں استیفوں کے حق میں نہیں حکومت سے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جنگ کرنا چاہتے ہیں رانوما پیپلز پارٹی خوشیت شاہ کہتے ہیں سٹیٹ بینک سے متعلق آرڈیننس کے بعد براہ راست آئی ایم ایف کی ماتحت ہو جائیں گے ایسا کرنے سے حکومت بجٹ خود نہیں بنا سکے گی مریم نواز اتحادیوں سے متعلق زبان سوچ سمجھ کر استعمال کریں رانوما پیپلز پارٹی چودری منصور آگ بگولہ ہو گئے کہا پنجاب کی نائل حکومت کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں مگر عمران خان اور مسلم لیگ نون راستے کی رکاوٹ ہیں عید کے بعد پنجاب بین ہاؤس تبدیلی کا توفہ دیں گے رانوما پیپلز پارٹی حسن مرتضی کا بڑا دعویٰ کہا حکمران جماعت کے پچیس سے تیس ارکان رابطے میں ہیں مسلم لیگ نون اپنے وزیرعالہ کا اعلان کرے تو پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے گی گندم کی فیمند قیمت اٹھارہ سو روپے مکرر موامن خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس آشک آوان کہتی ہیں روہ سال گندم کی خریداری کا حدف پانچ ملین میٹرک ٹن رکھا ہے باردانہ کی فراہمی کا آغاز یکم اپریل سے ہوگا لاہور میں گیارہ روز سے درنے پر بیٹھے اسادزہ کے مطالبات مان لیے گئے پنجاب حکومت اور ٹیچرز میں مذاکرات کامیاب عید کے بعد ریگولائز گئے اچائے گا اسادزہ نے دھرنا ختم کر دیا پنجاب حکومت نے اسادزہ کی تنخواہوں کے مسائل بھی حل کرنے کا وعدہ کر لیا کرونا وائرس بے کابوس سیول ایویشن آتھارٹی نے کیٹگری سی ممالک کے مسافروں کے لیے نیا ہدایت نامہ جاری کر دیا کیٹگری سی ممالک کے مسافروں کے لیے ائرلائن کو خصوصی اجازت نامہ لینا ہوگا مسافروں کی ٹیسٹنگ، سکریننگ، ٹریسنگ اور کرنٹینہ کی لازمی شرائط کو پورا کرنا ہوگا پاکستان سے پولیو کے خاتمے کی ایک اور کوشش ملک بر میں پولیو مہم کا دوسرا روز انصداد پولیو مہم کے دوران پانچ سال سے چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے محفوظ رکھنے کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے ملوچستان میں پولیو مہم پانچ اپریل سے شروع ہوگی موسیقی